بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کائنات کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے بارے میں یہ دجال کون ہے اور دجال حقیقت میں کس شخصیت کا نام ہے دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی اور دجال کے ماں باپ کون ہیں اور کیا حضور پاک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا دوستو خرب خیامت کا ایک ایسا فتنہ جس کا خوف اور دب دبہ ہر زمانے میں پایا جاتا تھا اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ اکرام کی منجلس میں ہو جاتا تو صحابہ زارو کتار رونا شروع کر دیتے تھے اور اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ پاک سے پنہ مانگتے تھے دجال اس وقت کہاں ہیں اور دجال اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا دوستو ان سارے سوالوں کے جواب آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو خران اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا دوستو سننے ابی دعوت کی روایت ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا مجھے تمیم داری ایک عیسائی عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے ان کی باتوں نے روک لیا تھا جو تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمدر کے کسی جزیرے پر کشتی کے سمدر دفان میں فرس جانے کی وجہ سے پہنچ گیا جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھیچ رہی تھی آدمی نے اس عورت سے پوچھا تو کون ہے عورت نے جواب دیا میں دجال کی جاسوس ہوں اور اس عورت نے کہا تو ذرا اس محل کی طرف آ میں اس محل میں چلا گیا وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو بالوں کو کھیچ رہا تھا اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا میں نے پوچھا تو کون ہے اس آدمی نے جواب دیا میں دجال ہوں پھر دجال نے پوچھا کیا امبیوں کے نبی ظاہر ہو گئے ہیں اس آدمی نے جواب دیا ہاں دجال نے پوچھا لوگوں نے نبی کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی اس آدمی نے کہا کہ لوگوں نے نبی کی اطاعت کی ہے دجال نے کہا یہ ان کے لئے اچھا ہے اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ رسول اکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگاہ رہو دجال شام یا یمن کے سمدر میں موجود ہے پھر فرمایا نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا دوستو نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیامت اس وقت تک خائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے دجال کی ظاہری نشانیوں اور شکل و صورت کے بارے میں نبی پاک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال چھوٹے کتکہ ہوگا وہ بدصورت ہوگا وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اس کے دونوں پاؤں تیڑے ہوں گے اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا اس کی ناک توتے کی چونچ کے جیسی ہوگی اور دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کاف فا اور را لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پھر انپڑ ہو لیکن کافر اور فاسق لوگ اس کو نہ پڑھ سکیں گے دجال جب اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے وہ پریزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی پیروی کریں لیکن اندر سے وہ کافر کی طرح ظالم ہوگا سب سے پہلے دجال نبوت کا دعوی کرے گا جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ خدای کا دعوی کر دے گا دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہوگا روح زمین پر گردش کرے گا وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی آنکھوں کا درمیانی فاصلہ چالیس گز ہوگا دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار مال و دولت کے خزانے ہوں گے اس روح زمین کی زیادہ تر نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی بھی نہ پی سکے گا وہ لوگوں دے گا تو وہ سبزیاں اگائے گی اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے ان کو وہ مالا مال کر دے گا اور وہ لوگ عیش کی زندگی گزاریں گے اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو یہ ان کو قتل کر دے گا دجال بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے اس زمین کے اندر گردش کرے گا اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا اس وقت دنیا کے تمام کافر اور اسرائیلی لوگ اس کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور اس کو ماننے سے انکار کر دے گا دجال پورے روح زمین میں فتنہ اور فساد فیلانے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگا جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اور آخر کار مکہ سے ظلیل و خار ہو کر وہ مدینہ منورہ کی طرف جائے گا اس وقت مدینہ منورہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ تبارک کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے نہیں دے گا اس وقت دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک خوف ناخ چیخ مارے گا اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو بھی لوگ منافقین ہوگے وہ اس کی آواز سن کر باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے دجال چالیس دن تک دنیا میں رہے گا اور آخر کار امام مہندی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ زیادہ طاقتور ہوگا اس وقت مسلمانوں اور دجال گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے اور دجال کے لشکر کو بہت بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑے گا اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لدھ پر پکڑ لیں گے اور اللہ تبارک تعالی کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماباب کون ہیں دجال کی پیدائش کے مطالق مختلف روایت ملتی ہے جیسے کہ نبی پاک آپ رسول اللہ صلی علیہ علیہ وسلم کی دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو کی پیدائش کانہ تھا پیدائش کے اعتبار سے یہ بچہ بہت عجیب و غریب تھا بچپن میں یہ بچہ مدینہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور اہستہ اہستہ یہ بچہ مدینہ کے اندر مشہور ہونے لگا اور مدینہ کے اندر اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا جب اس کی ماں کو یہ علم ہوا تو اس کی ماں حضور پاک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال نبی پاک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اس بچے کی ماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے لگی کہ آپ اس بچے کا معاینہ کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس بچے کیا معاینہ کرنے کے لئے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے راستے میں اس بچے کو انساری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا اس بچے کا نام ابن سیاد تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو اور دوسرے صحابہ اکرام بھی موجود تھے اس وقت ابن سیاد بالک لیکن اس کو پتا نہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا کی کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کہا کی کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول وں پر ایمان لائیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے تو ابن سیاد نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے اس وقت ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے دراصل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دکان سوچا تھا تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ ادخ ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زلیل ہو جا تیری خدرت بڑھ نہیں سکتی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کہ اگر تو یہ سچا ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ بعض شیعتین اس کے پاس آتے تھے جو اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے جب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے جب کہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں اور چند صحابہ اکرام کا خیال بھی یہی تھا اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی انکار کرتے ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھی جو کی ہو بہو دجال کے نشانیاں تھی یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر صحابہ اکرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو خیامت کے خریب دجال بن کر ظاہر ہوگا حضرت ابو سید خزری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں تو اس وقت حضرت ابو سید خجری رضی اللہ عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہے تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھ دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو نا پسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنو یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے کیونکہ یہ بعد میں کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاب سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا اور انسانوں اور جنات کے ملاب سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی کہ دجال آج بھی اسی جزیرے پر قید سے نکالا گیا تھا اور دجال کو بینہ ماں باپ کے پیدا کیا گیا حقیقت تو یہ ہے کہ دجال خیامت کے خریب ظاہر ہوگا اور اس کی جو جو نشانیاں ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں واضح طور پر مل جاتی ہے لیکن یہ دجال کہا ہے اور یہ کہا سے آیا اور یہ کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ حقیقی طور پر کون ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے اس کا علم صرف اللہ تبارک وطالعہ کے ذات کے پاس ہے اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور وہ کیسے پیدا ہوا اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدخیں ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے اور ایمان پر سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا اور ایمان پر مرنا نصیب فرمائیں آمین سمہ بیل آئیکون کو آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ رہیں اللہ حافظ